بھارت نے اس کو جو یونی لیٹرل معاملہ کہتا تھا تھا بائی لیٹرل کسی زمانے میں ہوا اب اس کو انٹرنیشنلائز کر دی ہے which is obviously good for the freedom fighters of کشمیر لیکن پریزنٹ صاحب at this point in time line of control کے اوپر خلاف ورزیاں بھارتی طرف سے بہت زیادہ بڑھنے لگی ہیں اور ایسی صورتحال کے اندر سیولین آبادی بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے میں خود الو سی کا دورہ کر کے آئی بہت سارے ambassadors کے ساتھ اور وہاں لوگوں کے کپڑوں فارمز برتنوں گھروں اور of course جانی نقصان کے ساتھ ساتھ تمام زندگی مفلو جو کے رہ گئی ہے الو سی کے اس پار اس خلاف ورزی جو الو سی کی completely چل رہی ہے اور اب بڑتی چلی جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے اس کا rebuttal پاکستان کو کرنا چاہیے اور اس کو کیسے internationalize کیا جائے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے چاہیے کہ ہندوستان line of control کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے جو ہمارے پاس ہادہ دو شمار ہیں اس کے مطابق جنوری سے لے کر اب تک جو ہے وہ نو سو سے زیادہ ceasefire violations کر چکے ہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اور دوسرے اس میں وہ artillery اور mortar guns استعمال کر رہے ہیں جو heavy weaponry استعمال کر رہے ہیں اچھا اس میں وہ civilians کو نشانہ بناتے ہیں آپ چلے گئے آپ خود گئیں تھیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ military post کے اوپر fire نہیں کرتے بلکہ civilians کے اوپر کرتے ہیں تاکہ ان کو لوگوں کو ہلاک کیا جائے ان کو شہید کیا جائے گھر برباد کیے جائے ان کے کھیت تباہ کیے جائے infrastructure کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے اچھا دوسرا یہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ پاکستان جب جوابی fire کرتا ہے ہماری افواج تو وہ صرف military post کے اوپر کرتے ہیں کیونکہ دوسری طرف جو civilians ہیں جو گاؤں میں وہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں کشمیری ہیں ہمارے لوگ ہیں ہمارے شہری ہیں انعامد ہیں ہم non-combatants کو نہیں مارتے تو انہوں نے یہ کیا پچھلے دنو یہ حرکت کی کہ اپنا پورا اسلحہ اور پوسٹیں اٹھا کے جو ہے گنجان آباد گاؤں میں چلے گئے دیہاتوں میں چلے گئے اور وہاں سے fire شروع کر دیا تاکہ ہم جوابی کارروائی کریں اور پھر وہاں جو ہے یہ جو سویلینز ہیں ہیومن شیل کے طور پر استعمال ہوں وہ مارے جائیں وہ شہید اچھا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جرائم وہ مقفوضہ جمعہ کشمیر میں سرزد کر رہے ہیں ان سے توجہ ہٹائے جائے اور بینولق قوامی برادری کچھ یہ تاثر لے کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جھگڑا ہے وہاں جو ہے صورتحال ہیٹ اپ ہو رہی ہے لائن اپ کنٹرول پہ دونوں جوہری ریاستے ہیں اگر ان میں تصادم ہو گیا تو بہت بڑی تباہی ہو جائے گی لہٰذا یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ان جرائم کے بارے میں پوچھتاش نہ کر سکیں جو مقفوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں تو اور اس سلسلے میں وہ پھر مختلف قسم کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی ہم دہشتگردی کا مقابلہ کر رہے ہیں بھئی کون سی دہشتگردی یہاں آزاد کشمیر میں کسی قسم کے کوئی لانچ پیٹن رہی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہندوستانی اتنے پاگل ہیں کہتے ہیں کہ کوورڈ نائنٹین کے لوگ جو ہے ہم بھیجیں گے ادھر ان کی فوج سے لڑنے کے لیے جن کو وینٹی لیٹرز پہ ہونا چاہیے یا ہاسپٹل میں ہونا چاہیے یا آئیسولیشن میں ہونا چاہیے تو جان پوچھ کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ورق بھی جو انہوں نے گوے بلز جو اس کا پروپیگنڈا منسٹر ہوتا تھا ہٹلر کا اس کی کتاب سے اٹھایا ہے جس میں یہ جھوٹ بولو دبا کے بولو بار بار بولو اور لوگ مارنا شروع کر دیں گے اور ان کا اصل ٹارگیٹ جو ہے وہ ہندوستان کی لوگ ہیں بین ورقوائی برادری نہیں پاکستانی نہیں کیونکہ کوئی اس قسم کے مذاق خیز جھوٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آخری سوال